دوستو آپ لوگوں کے شریر پہ کہیں بھی اسکن الرجی ہو گئی ہے یعنی کہ آپ کے توچہ پہ الرجی ہو گئی ہے لالال سے چکدے ہو گئے ہیں وہاں پہ کھجلی بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے کی آپ کی یہ سمسیاں بڑھنے کی سمباب نہ رہتی ہے تو آج میں آپ کو بہت ہی سمپل سا گھریلون اس کا بتاؤں گی جس کو آپ ایک دوائی کی طرح لینا شروع کریں گے تو آپ کو اسکن الرجی سے جو ہے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جائے گا اور اس کو بنانا جو ہے جو بھی چیزیں ہم اس میں لیں گے صرف دو چیزوں کے استعمال سے ہم اس نسکے کو کمپلیٹ کریں گے اور یہ ایک دم رامبار طریقے سے ورک کرے گا آپ کی اسکن الرجی کو دور کرنے کے لیے کیسے بھی کسی بھی طریقے کی آپ کی باڈی پہ جو ہے الرجی ہو رہی ہے اسکن الرجی جس کو ہم بولتے ہیں اگر یہ سمسیاں آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ اس نسکے کو فالو کر لیجئے تو اس میں ہم لینے والے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے یہ ہے کالی مرچ کالی مرچ آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گی تو کالی مرچ کا کیا کرنا ہے آپ کو میں ایک دن کی ڈوز بتاؤں گی آپ کو لوگوں کو تو ہمیں لینا ہے دس کالی مرچ ایک دن کے لیے تو تین چھے ساتھ آٹھ نو دس یہ صرف دس کالی مرچ آپ کو لینے ہیں اور دس کالی مرچ کا آپ کو جو ہے پوٹ کر پوڑر تیار کرنا ہے تو آپ جس سے چاہیں اس چیز کی ہیلپ سے جو ہے اس کی کالی مرچ کا پوڑر تیار کر سکتے ہیں میں نے ایک امام دست点 لیا ہے ان کے کے مرچ سے تیار کروں گا تو دیکھئے گا دوستو میں نے ایک کالی مرچی کا جو ہے پوڑر تیار کر لیا ہے آپ جتنا چاہیں اتنا باریک اس کو کر سکتے ہیں اور ہم نے ڈال لیا ہے ایک کٹواری میں جس میں ہم اس نسکے کو پوری طریقے سے تیار کریں گے اگلی چیز آپ کو پیور اس میں دیسی گھی لینا ہے تو دیسی گھی جمع ہوا تھا میں نے اس کو اچھے سے میلٹ کر لیا ہے تو صرف آپ کو ایک چمچ دیسی گھی لینا ہے اور دیسی گھی ڈال کے آپ کو نسخہ جو ہے پوری طریقے سے تیار ہو گیا ہے اس نسخے کو آپ کو دن میں کسی بھی ٹائم کھا لینا ہے تو اس کو کھانے کے بعد آپ کو اوپر سے اگر لگے پانی پینے کی تو آپ ہلکا سا گنگونا پانی پی لیجئے تو اس طریقے سے یہ نسخہ آپ کو دیلی کرنا ہے لگ بگ کچھ دن تک کرنا ہے آٹھ سے دس دن آپ دیکھیں گے جو اسکین الرجی کی آپ کے ساتھ پرابلم ہو رہے ہیں وہ دیرے دیرے دور ہو جائے گی اور یہ نسخہ بہت اچھے سے بہت تیزی سے ورک کرے گا تو ویڈیو آپ کو کیسا لگا میری جانکاری کیسے لگی آپ لوگوں کو مجھے ضرور ہوتا یہ ملتی ہوں نئی ویڈیو میں نئی نسخے کے ساتھ